اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیفرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں آپ کا ہوسٹ بابر علی اور آج آپ کو میں بہت ضروری انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جو کہ میرے دوستوں نے مجھ سے سپیشلی پوچھا ہے کافی دوستوں نے پوچھا ہے مجھ سے اس لیے کہ میں میڈکل سیکلیٹیڈ ہوں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں سے اپنی انفرمیشن شیئر کروں جو کہ بہت ضروری ہے اس کے کوویڈ نے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم بہت ہی ڈینجرس سٹویشن پیدا کی ہوئی ہے تو انڈیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ اسی طرح پاکستان اور انڈیا اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہا ہے ان کیسز میں تو میں آپ کو کرونا کی انفرمیشن دوں گا ویکسین کے بارے میں مجھ سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کو میں انفرمیشن دیتا ہوں کہ ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے تو اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ویکسین جو ہے وہ لگانی چاہیے وہ اس وجہ سے لگانی چاہیے اس کے میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں ویکسین کے اس کے کرونا جو ہے وہ بہت سپیر سے پھیل رہے ہیں ہمارے ملک میں اور کیسیز جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں خود ہی سٹرگل کرنے ہی پڑے گی کیونکہ ہم ایک تو ایس او پیس کا بہت ہی مخالف چل رہے ہیں پاکستان میں تو اس وجہ سے آپ کو میں انفرمیشن دیتا ہوں کہ کرونا کی ویکسن جو ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ نے اس کو میں کوئی طریقہ بتاتا ہوں ویکسن لگانے کا کرونا کی ویکسن آپ نے کس طرح لگانی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا ویکسن کے کرونا کی ویکسن آپ نے لگانی ہے کہ آپ نے اپنے موبائل سے میسج کرنا ہے سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ جو کہ 13 ڈیجٹ کا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے میسج کے اوپر ویڈاؤٹ سپیس اس کے بعد آپ نے اس کو ڈبل ون ڈبل سکس پہ سینٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو میسج آئے گا جس پہ آپ کا پن کول لکھا ہوگا وہ اپنے میسج لے کے آپ کے نزدیک کوئی بھی سینٹر بنا ہوگا ہے آپ نے اس میں وہ اپنا میسج ان کو دکھانا چاہے تو وہ آپ کو سارا طریقہ کا ویکسن لگانے کا بتا دیں گے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ کئی لوگ جو پریشان ہے کہ ویکسن لگانے سے بلڈ کلوڈ ہو جاتا ہے یا ہارڈ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ فیکٹ ہے کافی ویکسن کے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ ویکسن ڈاکٹر سے لگائیں گے آپ کو ادھر تو آپ کو تھرٹی منٹ کے لیے وہ آپ کو ادھر ہی رکھیں گے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ اس کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہو رہے آپ کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا تو اس کے زیادہ تر انفیکشن نہیں ہوتے جس میں کوئی ٹین پرسنٹ انفیکشن ہوتا بھی ہے وہ ادھر ہی ڈاکٹرز اس کو کلیر کر کے تو آپ کو بیجیں گے اور مزید دوبارہ آپ کو وہ آنے کی یا جو بھی انفرمیشن وہ آپ کو ڈاکٹرز ادھر دے کے بیجیں گے کافی کیرفل کام ہو رہا ہے ادھر آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین آپ لگائیں جو فورٹی پلس سے اوپر ہیں جتنے بھی انسان ہیں فورٹی پلس سے اوپر پاکستان میں اس ٹائم وہ ویکسین ضرور لگائیں اس کے ویکسین کے فائدے کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں ویکسین جب آپ لگائیں گے ایک تو آپ کا امیون سسٹم وہ سٹرونگ کرے گی جو کہ کرونا سے لڑنے کے لیے اس کو ضرور امیون سسٹم آپ کا سٹرونگ ہونا ضرور ہے دوسرے اس کے فائدے ہیں کہ آپ کے بلڑ کے اندر جو وائرس ہیں جو بکٹیریز ہیں ان کو وہ کل کرے گی اور مزید ان کو بڑھنے سے روکے گی تو اس وجہ سے آپ ویکسین لگائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کو کرونا ہے یا نہیں ہے کرونا وہ اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی بھی ملٹی وائٹائمنز میڈسن جو ہے وہ یوز کرے تین ہفتے کے ایک مہینے کے لیے اس میں یہ ہوگا کہ اس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا جیسے کہ میں آپ کو میڈسن بتاتا ہوں ایک سر بیک زی ہے اور بیوی ڈاکس ہے سی اے سی تھاؤزنٹ ہے یہ آپ ڈیلی کے ایک ٹیبرل لیں چاہے وہ دن میں لیں چاہے وہ رات کو لیں اور اس کو کم سے کم ایک مہینے کے لیے استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا امیون سسٹم جو وہ سپانڈ ہو جائے گا اچھا دوستو ایک اور چیز ہے کہ جب آپ ڈبل ون ڈبل سکس پہ میسج کرتے ہیں تو آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ کافی دور بن ہے تو آپ ڈبل ون ڈبل سکس پہ کال بھی کر سکتے ہیں کال کر کے اپنا سینٹر جو اپنے گھر کے نزدیک بنوا سکتے ہیں ان کو کہہ کے تو بہت ہی زیادہ انہوں نے ریلیکسیشن دی ہوئی ہے اس میں کہ زیادہ لوگوں کو محنت نہ کرنی پڑے یا دور جا کے یہ ویکسین نہ لگانی پڑے آپ کے گھر کے نزدیک نزدیک کافی انہوں نے ویکسین سینٹر بنائے ہوئے ہیں تو آپ برائے محبانی ویکسین لگائیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں میرے دوست میرے ویورز جتے بھی جاننے والے ہیں مجھے وہ ویکسین جا کے لگائیں اور کرونا کو ہم ہم ہی اس کو اپنی جتنی کیر کریں گے اس کو زیادہ پھیلنے سے ہم روک سکتے ہیں تو آپ باقی یہ ٹینشن نہ لیں کہ ویکسین سے کوئی سائٹ فیکٹ ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے سائٹ فیکٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کی آپ بالکل ٹینشن ختم کر دیں اور جا کے ویکسین لگائیں اور اس کو کرونا کو برائے محبانی آپ نے خود روکنا ہے اور اس کو روکیں اس کو مزید پھیلنے سے روکیں پوری دنیا ویکسین لگا رہی ہے ہمارے پاس اس ٹائنک چائنہ کی ویکسین ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے اور ملیشیا سے بھی ویکسین مغوائی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے تک آ جائے گی وہ بھی لیکن جب تک چائنہ کی ویکسین ہے آپ 40 پلس سے جتنے بھی اوپر ہیں وہ اس کو ویکسین کو ضرور لگائیں اور اپنی بھی کیر کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی کیر کریں ایک بندہ ویکسین لگائے گا اس کا مطلب ہے کہ پورے ہی گھر والوں کی کیر ہو رہی ہے جو بھی فیملی میں فوٹی پلس سے اوپر ہیں وہ جا کے ویکسین لگائیں اس کے ساتھ آپ کے بچوں کی بھی کیر ہوگی اس کے اگر بڑے کو ہوگا تو ساری بات ہے بچوں کو بھی اس کی انفیکشن ہوں گے تو اس لیے اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سیف رکھیں تھانکیو